اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک اسلام علیکم این ہیلو فرنس آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں پخاتی لازیز پخاتی لاجواب چکن ملائی ٹکا یہ چکن ملائی ٹکا اکثر شادیوں میں سف کیا جاتا ہے تو اسے زیادہ تر سنور فال کے ساتھ سف کیا جاتا ہے تاکہ دینے لینے میں آسانی ہو تو آج بھی ہم اسے بنائیں گے بڑی آسانی سے اپنے گھر میں اور یہ بہت لا جواب بہت ہی تیسٹی بنتا ہے چکن تو چلیے چھٹ پٹ سے تیار کرتے ہیں چکن ملائی ٹکا اس کے لیے میں نے آدھا ہیلو چکن لی ہوں اور یہ میں نے تھائیس کے پیسیس لیے ہیں اور اس کے پیسیس کافی بڑے ہیں یہ دیکھئے تقریبہ دو مجھ سے بھی زیادہ بڑے پیسیس میں نے رکھے ہیں اسے بلکل اچھے سے واش کر کے میں نے سکھا لیا ہے تیشی پپر سے اسے ہم بلکل اچھے سے سکھا لیا ہے اب ملائی نیشن کے لیے میں ہاں پہ میں نے لی ہوں 1 ٹکلی سپن درکلسن کا پیسٹ 1 ٹکلی سپن ہری مرچوں کا پیسٹ اور ساتھ میں 1 ٹکلی سپن کھٹی گھے کالے ملچے ایک نیمبو کا رس 1 ٹکلی سپن نمک اور 1 ٹکلی سپن گرم مسالہ پاوڈر تو چلی جھٹ پٹ سے ہم پہلے چکن کو مارینیٹ کرتے ہیں آپ اگر چکن کے 20 پیس کے پیسیس لوگی تو یہ بہت ہی لا جواب بنے گی ایسے آپ بریسٹ پیس بھی لے سکتے ہیں اب یہ میں نے دالی نیمبو کا رسٹ نمک نمک کے ساتھ نیمبو کا رسٹ یہ رہا ہمارا جنگر گارلک پیسٹ 1 ٹکلی سپن اور دے گرسٹ کا پیسٹ ہم نے ڈال دیا یہ میں نے ڈال دیا ہری میچو کا پیسٹ ساتھ میں کالے ملچے کھٹی ہوئی گرم مسالہ پاولے ان تمام کو بلکل اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ میں میں ملا رہی ہوں دو بڑے چمچے بھر کے تہی دہی بلکل گاڑا ہے دیکھیں بلکل ٹک دہی ہے ہمارا اچھے سے مکس کرنے اب میں اسے آدھے ہندے کے لئے رکھ رہی ہوں آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ زیادہ رکھ سکتے ہو اب یہاں پر یہ دیکھیں میں نے لیو ہاف کپ چیز اس کو گریٹ کر لیا ہے ساتھ میں ہاف کپ کریم ہے امور کی اور یہاں پر پندرہ کاجو کو میں نے تھوڑے سے دود میں داک کی گرائنڈ کر لیا ہے ایک کپ دود 2 ٹی سپون کون فلور ہے ہاف ٹی سپون کٹی بھی کالی ملچے اس کے ساتھ 1 ٹی سپون میں نے لیو چوب گارلک باریک کٹاوہ لسن اور 1 ٹی سپون ہم لیں گے چاٹ مسائلہ چاٹ مسائلہ سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دود میں میں نے ملا دیا کون فلور اور اسے بلکل اچھے سے مکس کر لیں اب اسے ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اور چلی اس کا کریم تیار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے پین میں ڈال دی 2 ٹی سپون پٹر بلکل سلو فلن پر پٹر ہوں پکائیں گے نہیں تو پٹر جلنے لگتا ہے اور ساپنے ہم اس میں لال لیں گے باریک کٹاوہ لسن چوب گارلک 1 ٹی سپون ہے اور باس اسے ہم 20 یا 30 سکنڈ کے لیے سوٹے کریں گے اسے لال نہیں کرنا ہے اب میں نے اس میں ملا دیا کاجو کا پیسٹ یہ میں نے ملائی کریم آپ اس کے جگہ ملائی بھی ملا سکتے ہو چیز چیز کی کونٹیڈی آپ اپنے تیسے کامی ازادہ کر لیں چاٹ مسالہ کھالی ملچے کھوٹی ہوئی اور یہ کونٹ فلر کا جو ملچے ایک کب دودھ میں میں نے ایک چپچا کونٹ فلر کو اچھے سے ملچ کیا تھا ان سب کو ملا کر ہم تقریبا چار سے پانچ نیٹ اسے پکا لیں گے تاکہ یہ بلکل اچھا سا تھک سا بن جائے کریمی سا سواسطہ یار ہو جائے گا ہمارا یہ جے کے لیے گاڑا ہونا شروع ہو گیا بس کچھ دیر اور اسے ہم اسی طرح کوک کر لیں گے میڈیم دو سلو فلنگ بے تک کہ یہ اچھے سے تھیک ہو جائے بہت زیادہ گھاڑا نہیں کریں گے نہیں تو یہ تھنڈا ہو کے اور زیادہ گھٹ ہو جائے گا مسے دیکھئے اس میں بابل سانے شروع ہو گئے بہت اچھے سے یہ کوک ہو گیا ہے اس کا کچھاپن جو اپنی کونٹ فر ملائے وہ دور ہو گیا یہ بہت ہی تیسٹی لگتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری شاندار چیزیں ہیں جیسے کہ چیز کاجو ساپنے کریم تو بہت ہی مزے گئے لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکو ہی پوفیٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب آدھر ہندہ ہو چکا چکن کو مارینیٹ کر کے تو میں نے گرین پین گرم کرنے رکھ دیوں آپ جو ہے اس سمپل پین میں بھی اسے بنا سکتے ہیں پین کو تھوڑا سا گریز کر لیں گے اور بہت اچھے سے گرم کریں گے دیکھیں آپ کو دھوہ نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ پین کافی گرم ہے گرم پین میں جو ہم چکن ڈال دے ہیں تو یہ پانی نہیں چھوڑتی ہے اگر آپ اسے تھنڈے توے پے ڈال دو گے تو چکن پانی چھوڑ دے گی اور اسے ہمیں نہیں کرنا ہے ہمیں بلکل اسے گرم توے پے ڈالیں گے اور ایک منٹ کے بعد پلٹیں گے یہ دیکھیں کتنا شاندار کلر آیا ہے کیونکہ ہم نے اسے کافی گرم پین میں ڈالا تھا تو یہ چکن کو اب ہم پلٹ پلٹ کر کے بلکل اچھے سے جب تک اس میں گریل مارکس نہیں آ جائیں گے اسے ہم کوپ کر لیں گے تقریباً دو بار اسے پلٹ کریں گے ہم یہ دیکھیں اب اس سائی بھی ہم اسے ہائی فلیم پر ہی پکائیں گے یہ دیکھیں اب میں پلٹ رہی ہوں اب چاہے تو فلیم کو اب تھوڑا سا میریم کر لیں دونوں سائٹ سے ہم نے چکن کو ہائی فلیم پر پکا لیا اب اسے پلٹ کر ہم میریم تو سلو فلے میں کچھ دیر کوپ کریں گے تاکہ چکن ہماری اچھے سے ٹینڈر بھی ہو جائے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے یہ پین میں کوپ ہو جاتی ہے آپ چاہے تو اسے گریل کر سکتے ہیں یا اوون میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو گریل پینیں یا سمپل پین ہار گھر میں اویلیبل ہوتا ہے تو ہم اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری چکن بہت ہی اچھے سے گریل ہو گئی ہے تو چلیے اب ہم اسمبل کرتے ہیں تو یہ میں نے سلو فوئل پر لیا ہے آپ چاہے تو اسے پلیٹ میں بھی سوف کر سکتے ہیں لیکن شادیوں میں اکثر اسی طرح سوف کی جاتی ہے اسی لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں دو بڑے پیسز میں نے چکن کے رکھ دیا سلو فوئل میں اور اس میں ہم نے جو کریمی سوس تیار کے یہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں جھٹ پٹ سے اور اس کو ہم فول کریں گے اور ساتھ میں یہ کافی دیر تک گرم رہے اس کی لئے بھی میں آپ کو ایک ٹپز دوں گے آگے تو پہلے ہم اسے فول کر لیتے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں فول کر دیا میں نے اس طرح سے ہم پوری چکن کو کے پیسز کے پیکٹس بنا لیں گے اب میں نے چاہے پین گرم کا نی رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اس پین کے اندر جتنے بھی پیسز ہم نے بنایا ہے تقریبا میں نے پانچ سے چھے پیسز تیار ہوئے کیونکہ ایک پیکٹ میں میں نے دو سے تین پیسز چکن کے رکھے ہیں تمام پیکٹس کو ہم یہ پین میں ڈال دیں گے اور اسے ڈھک دیں گے ڈھک کر ہم اسے تقریبا 5 سے 7 منٹ بلکل سلو فلیم پر کوک کر لیں گے جب تک یہ بلکل اچھے سے گرم نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں اب یہ بہت اچھے سے گرم ہو گیا پورا سلور فائل تو ایسی کنڈیشن میں یہ تقریبا آدھے گھنٹے تر اندر سے بھی بہت اچھے سے گرم لیں گے تو چلیے میں آپ کو اس کا کھول کے ایک رزلٹ بتاتی ہوں ایسا کرنے سے گیسٹ کو اسے سبویں کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی بڑی شاندار نظر آتے ہیں تو یہ رہا ہمارا چکن ملائٹک کا بہت علاجوہ بہت ہی شاندار تو یہ اسے دیکھتے ہیں یہ بہت اچھے سے گل بھی چکے ہیں یہ کلپ میں ریپیٹ ہو گئی تو اسے کھول کر ہم آپ کو ایک بات دبارہ دکھا دیتے ہیں اندر سے چکن اس کی بلکل سوف ہو جاتی ہے بہت اچھے سے ٹنڈر ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے میں آپ کو اسے کٹ کر کے بھی بتا لیوں دیکھیں کتنے آسانی سے یہ کٹ گئی بہت ہی شاندار دیکھ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی لا جواب تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فاملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اپنا اور اپنے فاملی کا خوب دھیان رکھیں اور ساتھ میں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ویڈیو پسند آیا ہوں تو ہمیں لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیے فیرمی